ڈاٹ کام کے خاص کارکرم آشتوش کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات چیت کریں گے کنہیہ کمار کی جی ہاں کنہیہ کمار کا پریچے دینے کی ضرورت نہیں ہے جوالہ نیروب شبیدیالے کے چھاتر جن کے اوپر راست دروہ کا مقدمہ لگا تھا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آج کنہیہ کمار کی چرچہ کیوں دراصل میڈیا میں یہ خبریں آئی ہیں کہ دلی سرکار نے دلی پولیس کو کنہیہ کمار کے خلاف مقدمہ چلانے کی عنومتی دینے سے انکار کر دیا ہے آدھکارک طور پر ابھی تک اس بات کی پسٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن میڈیا میں جو خبریں آئی ہیں جو کافی بڑے اس طر پر چھپی ہیں اس میں بلکل اس پسٹ ہے کہ دلی کی سرکار یعنی عام آدمی پارٹی کی سرکار کا یہ ماننا ہے کہ کنہیہ کمار نے کوئی راجدروہ نہیں کیا اور راجدروہ نہیں کیا اب یہ عدالت کے ویویک پر نربھر کرتا ہے کہ وہ اس مسئلے پر بنا انمتی ملے راج سرکار کی کیا کنہیہ کمار کے خلاف مقدمہ چلانا چاہے گی یا نہیں چلانا اس کے لیے اس کو پرثم درشتیہ اس بات پر کنونس ہونا پڑے گا کہ کنہیہ کمار کے خلاف جو آروپ لگائے گئے ہیں جو ساکش پرستط کیے گئے ہیں وہ اس حد تک صحیح ہیں کہ آگے مقدمہ چل سکتا ہے لیکن اس سے جڑاوے دوسرا سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے تو کیا یہ کہا جائے کہ بی جے پی کو کنہیہ کمار کے معاملے میں موکی کھانی پڑ سکتی ہے کیونکہ اگر عام آدمی پارٹی عنومتی نہیں دیتی ہے تو ایک سوال ضرور کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ بی جے پی نے دوہزار سولہ میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو بہت زور سور سے اس مسئلے کو اٹھایا تھا نو اگست دوہزار سولہ کی گھٹنا ہے جوالہ نیروب شبیدیالے میں کشمیری آتنکوادی افزل گروہ کی فانسی کے مسئلے پر ایک آیوجن ہوا تھا جس میں بھارت تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے یا بھارت تیرے ہزار ٹکڑے ہوں گے بھارت ویرو دی نارے پاکستان مرداباد کے پاکستان زنداباد کے نارے اس طریقے کی تمام باتیں ہوئی تھیں اس کا ویڈیو ٹی وی چینلز پر آیا تھا اور اس ویڈیو کے بعد پورے دیش کے اندر راسترواد پر ایک نئی بحث شروع ہوئی تھی اور یہ مانگ بہت زور سور سے اٹھی تھی کہ جو لوگ بھارت ویرو دی نارے لگا رہے ہیں جو بھارت تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف راسترواد کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دلی کے سانسطے محشگری انہوں نے وصند کنج میں ایک ایف آئی آر درج کرائی تھی دیش کے گرہ منتری راجناس سنگھ نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ جو لوگ بھارت تیرے ٹکڑے ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور اس طریقے کی نارے بازی اس طریقے کی باتیں بلکل برداشت نہیں کی جائیں گی ٹی وی چینلز پر ایسا لگا تھا جیسے کہ ایک طریقے سے ہاہکار بچ گیا ہو ہر ٹی وی چینل پر ایک آپ کو چھوڑ دے تو وہاں کنہیہ کمار اور ان کے تمام ساتھیوں کے خلاف زبردست طریقے سے کیمپین ہوا تھا ان کو راست دروہی بتایا گیا تھا دیش دروہی بتایا گیا تھا اور پھر آپ کو یاد ہوگا کنہیہ کمار کی گرفتاری ہوئی تھی ان کے ساتھ عمر خالد انربان بھٹاچار جی کچھ اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا کنہیہ کمار کو جب عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا تو ان کے ساتھ کچھ وکیلوں نے جم کر مار پیٹ کی تھی اور کنہیہ کمار یہاں تک کہا تھا کہ مجھے نہیں لگا تھا کہ میں شاہد زندہ بچ پاؤں گا یہاں تک کہ عدالت پریسر کے اندر بھی ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ان کو جان سے مارنے کی دھمکی عدالت کے اندر دی گئی سپریم کورٹ نے کاغنگیجنس لیا تھا سپریم کورٹ نے دلی پولیس کو ہدایت دی تھی کہ آپ کڑی سے کڑی سرکشہ دیجئے سپریم کورٹ نے ورسٹ وکیلوں کی ایک ٹیم بھیجی تھی پورے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ان وکیلوں کے ساتھ بھی دھکا مکی کی گئی تھی یعنی ایک بہت بڑا معاملہ بن گیا تھا اور اس پر مہینوں چرچہ ہوئی اور کنہیہ کمار ان کے تمام ساتھی دیش میں ایک بڑے خلنایک کے طور پر ابرے ایک ایسا شخص جس کی پہچان دیش دروہی کے طور پر ہوئی اور آپ کے یاد ہوگا کہ عمر خالد کو کانسٹیچوشن کلپ کے سامنے ایک شخص نے گولی مارنے کی کوشش بھی کی تھی اس حد تک ان کی چھوی بگڑی تھی اور اس حد تک ان کو دیش کے ایک بڑے حصے نے دیش دروہی مانا تھا لیکن آپ کو بتائیں کہ اس پورے مسئلے کو بی جے پی نے بہت مضبوطی کے ساتھ اٹھایا تھا ان کے تمام سمرتکوں نے اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ اٹھایا تھا اور کنہیہ کمار کے معاملے کو اس کے لوجیکل پر نیتی تک لے جانے کی پوری کوشش کی گئی تھی لیکن دلی پولس نے مقدمہ بھی درج کیا تھا لیکن ایک بیچ میں ایک بات رہ گئی تھی جو مجھے بتانا بہت ضروری ہے کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اسی سمیہ دلی کی عام آدنی پارٹی کی سرکار نے ایک میجسٹریٹ سے جانچ کرائی تھی اور میجسٹریٹ سے جانچ کی رپورٹ بھی سامنے آئی تھی اب دو رپورٹ سامنے تھی ایک میجسٹریٹ کی جانچ کی رپورٹ دوسری دلی پولس کی جانچ کی رپورٹ اب اس کے آدھار پہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل کیا کنہیہ کمار نے ایسا کچھ کیا تھا یا ایسا کوئی ساکش ملا تھا یا ایسا کوئی ثبوت ملا تھا جس کے آدھار پہ ان کے خلاف راست دروہ کا مقدمہ یا راست دروہ ثابت ہو سکتا تھا یعنی راست دروہ کے معاملے میں آجیون کار آواز تک کی سزا ہو سکتی تھی یہ ایک بڑا محتمون سوال ہے لیکن راست دروہ کے معاملے میں جو قانونی استطیق وہ آپ کو بات بتائیں گے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو دو رپورٹ سامنے آئی تھی اس دو رپورٹ کا مطلب کیا ہے اور اس دو رپورٹ سے ہی آپ کو بلکل سپسٹ ہو جائے گا کہ دراصل کنیہ کمار کے خلاف کوئی ایسا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے جب عام آدنی پارٹی کی سرکار نے جانچ کرائی تھی تو اس میں کچھ بندو بہت سپسٹ طور پر اُبھرے تھے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ کنیہ کمار کے خلاف نہ تو کوئی گواہ ملا اور نہ ہی کوئی ایسا ویڈیو ملا جس کے آدھار پیے کہا جائے کہ انہوں نے دیش ویرودھی نارے لگائے تھے یعنی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس کو دیش دروہ کی سنگیہ دی جا سکے اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے کہا کہ انہوں نے کنیہ کمار کو دیش ویرودھی نارے لگاتے ہوئے سنا جو آمادی پارٹی کی سرکار کی جو جانچ کر رہے تھے جو مجسٹریٹ مہدے جانچ کر رہے تھے انہوں نے ٹی وی چینل سے raw footage اور ویڈیو بھی مانگا تھا جو ان کو نہیں ملا تو انہوں نے سوشل میڈیا میں جو ویڈیوز available تھے ان ویڈیو کو نکالا اور ان ویڈیو کو سات ویڈیو ایسے ملے تھے ان سات ویڈیو کو ہیدراباد کی فورنسک لیب میں جانچ کے لیے بھیجا گیا رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں ایک ویڈیو جو ٹویٹر پر چینل کا ملا تھا اس میں کچھ گڑھ بڑی کی آشنگ کا نظر آئی تھی یعنی اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا تھا اور جب کوئی ویڈیو ایڈٹ ہو جاتا ہے تب یہ مانا جاتا ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی سمبھاؤنا بڑھ گئی یعنی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ممکن ہے اور اگر ویڈیو میں یا فورنسک جانچ میں یہ سپسٹ ہو جائے کہ ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے تو پھر عدالت میں اس کو پکتہ ثبوت نہیں مانا جاتا تو ایک بات تو یہ کہ ایک رپورٹ یعنی عام آدمی پارٹی کی عام آدمی پارٹی کی سرکار کی جو رپورٹ ہے وہ اس اور بالکل سپسٹ اشارہ کرتی ہے کہ کنہیہ کمار کے خلاف کسی طریقے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ویڈیو جو اپلبد کرائے گیا تھا یہ جو اپلبد جو ان کو ملا تھا ٹوٹر اور سوشل میڈیا کے مادیم سے اس ویڈیو میں چھیڑ چھاڑ کی آشنکہ ہے اس میں گربڑی کی گئی ہے اس میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے اس لیے اس کو عدالت پکتہ ثبوت نہیں مانا جا سکتا ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار کی جو جانچ ہوئی تھی اس میں کنہیہ کمار کو کلین چٹ مل گئی تھی اور شاید یہی کارن ہے کہ اب دلی کی سرکار نے ان کے خلاف دلی پولیس کو جانچ کے آدیش کی انومتی دینے سے انکار کر دیا ہے لیکن حیرانی کی بات کیا ہے حیرانی کی دوسری بات کیا ہے کہ جو دلی پولیس نے جو چار شیٹ داخل کی اس دلی پولیس کی چار شیٹ میں بھی جو میڈیا کے حوالے سے خبر آئی ہے اس میں بھی اس بات کے سنکیت ملتے ہیں کہ اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے ایسا معلوم پڑتا ہے میں امانداری سے کہہ دوں میں نے وہ چار شیٹ دیکھی نہیں صرف میڈیا کے حوالے سے جو خبر آئی ہے اس کا آدھار پر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے اور لوگوں سے بھی بات چیت کی اس میں بھی یہ لگتا ہے کہ کنیہ کمار کے خلاف کوئی پکتہ ثبوت دلی پولیس کے پاس نہیں ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک یہ کہا گیا ہے کہ اس دن کنیہ کمار اس بھیڑ کا نیترت تو کر رہے تھے پہلی بات دوسری بات اس بھیڑ میں جو راست ویرو دھی نعرے لگائے جا رہے تھے اس کو کنیہ کمار نے سپورٹ کیا ہے یعنی دو چیزیں یعنی یہ ریپورٹ بھی اس اور اشارہ کرتی ہے کہ کنیہ کمار کو کسی نے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے ٹکڑے ہوں گے یہ نعرہ لگاتے ہوئے کسی نے نہیں سنا یا پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاتے ہوئے بھی کسی نے نہیں سنا جو آروپ ان کے پر لگایا گیا یا ابزل گرو زندہ بات کے نعرے بھی لگاتے ہوئے کسی نے اس میں نہیں سنا یہ آروپ میڈیا میں لگاتار آتے رہے تھے اور ٹی وی چینلز پر آپ نے اس بارے میں دیکھا تھا ڈلی پولیس کی ریپورٹ بھی اس اور اشارہ کرتی کہ شاید اس طریقے کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے اور یہی کارن ہے لوگ کہتے ہیں جانکار لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی کارن ہے کہ یہ جو گھٹنا تھی جینو والی گھٹنا یہ گھٹنا دراصل ہوئی تھی نو فروری دوہزار سولہ کائدے سے ڈلی پولیس کو تین مہینے کے اندر چار شد داخل کر دینی چاہیے تھی لیکن آپ کو جانکہ حیرانی ہوگی کہ چار شد داخل کرنے میں ڈلی پولیس کو لگ بھگ تین سال لگ گئے نو فروری دوہزار سولہ کی گھٹنا ہے چار شد داخل کی گئی چودہ جنوری دوہزار انیس کو یعنی لوگ سبح چناؤں کے چند مہینے پہلے اس آدھار پہ کنیہ کمار نے یہ بھی آروپ لگایا تھا اس وقت جب یہ چار شد داخل کی تھی ڈلی پولیس نے عدالت کے اندر کہ چناؤں کے ٹھیک پہلے یہ چار شد داخل کر کے دراصل اس پورے مسئلے کا چناؤں یہ فائدہ بی جے پی اٹھانا چاہتی ہے بی جے پی نے اس بات سے ہمیشہ انکار کیا لیکن اس پورے معاملے میں پیچ تب پھز گیا جب ڈلی پولیس عدالت میں جاتی ہے وہاں چار شیٹ داخل کرنے کی بات کرتی ہے اور عدالت ڈلی پولیس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے کانونن جو ضروری ہے کہ ڈلی سرکار سے سینکشن کی انومتی لینی چاہیے کیا آپ نے وہ انومتی لی ہے تو ڈلی پولیس کہتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی انومتی نہیں ہے اس پر عدالت ڈلی پولیس کو جم کر ڈانٹ لگاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ انومتی لے کر آئیے دراصل اس میں ہوا کیا تھا ڈلی پولیس نے تھوڑی چالاکی کی تھی جب جس دن ان کو چار شیٹ داخل کرنی تھی داخل کرنے کے چند گھنٹے پہلے یعنی ایک یا دو گھنٹے پہلے انہوں نے وہ رپورٹ اپنے ایک جونئر آفیسر کے تحت ڈلی سرکار کے گرہ منترالے کے ایک افسر کو بھیج دی تھی تاکہ اگر عدالت پوچھے تو وہ کہہ سکے کہ ہم نے جو ہے وہ پرمیشن کے لیے یا سینکشن کے لیے انومتی کی پرکریہ شروع کر دی انہوں نے سینکشن لیا نہیں تھا اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس بارے میں ڈلی کے پولیس کمیشنر اس وقت بی ایس بسی صاحب تھے اور ڈلی پولیس کے تمام بڑے آلہ افسر چونکہ راشتری مددہ ہو گیا تھا انتراشتری مددہ بھی ہو گیا تھا سینہ چوڑا کر کے اور تال ٹھوک کر کہتے تھے کہ ان کے پاس پکتہ ثبوت ہے کنیہ کمار کے خلاف لیکن اگر پکتہ ثبوت تھے تو پھر چار شٹ داخل کرنے میں تین سال کا وقت نہیں لگنا چاہیے تھا ان کو تین مہینے کے اندر اپنی چار شٹ داخل کر دینی چاہیے اگر اتنے پکتہ ثبوت تھے جس کے آدھار پر پورا کیس پنایا گیا تھا اور اگر تین مہینے نہیں مان لیے کہ بیراکریٹک پروسس میں کبھی کبھی انویسٹگیشن میں یادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو چھ مہینے میں کر دیتے چھ مہینے نہیں تو ایک سال میں کر دیتے لیکن اگر پکتہ ثبوت تھے تو کسی حالت میں تین سال کا وقت نہیں لگنا چاہیے یہ جو پولس ویبھاگ سے ہے جانچہ جنسیو سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا یہ ساپ طور پر کہنا اور وکیلوں کا بھی کہنا ہے کہ تین سال کا وقت ایک لمبا وقت ہوتا ہے اور وہ بھی جب دلی پولس نے چار شیٹ داخل کی تو جو احتیاطن جو جو قانونن ضروری تھا دلی سرکار کی انمت لینا وہ نہیں لی تو یہاں پر ان کا پکش بہت کمزور معلوم پڑتا ہے یعنی دلی سرکار کی رپورٹ کنیہ کمار کو کلینچٹ دیتی ہے حالانکہ ایک بات اور اس پسٹ کر دوں کہ دلی سرکار کی جو رپورٹ ہے وہ عمر خالد کے بارے میں اس کو کلینچٹ نہیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے عمر خالد کا جو مسئلہ ہے اس کا اور جانچ اور انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھیل میں کئی بار نارے لگاتے ہوئے بھڑکاؤ نارے لگاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں یا اس طریقے کی باتیں سامنے آئیں ہیں تو عمر خالد کے معاملے میں وہ کہتی ہے کہ ان کے اور جانچ ہونی چاہیے لیکن کنیہ کمار کو ایک طریقے سے کلینچٹ دیتی ہے دلی سرکار بھی اپنی چار شیٹ میں کوئی پکتہ ثبوت نہیں دے پائی صرف اتنا کہہ پائی کہ یہ بھیل کا نترت تو کر رہے تھے اور انہوں نے جو دیش بیرودی نارے لگائے جا رہے تھے اس کو ایک طریقے سے سپورٹ کیا تین سال کا وقت یہ اپنے آپ میں ایک نیا شک کے دائرے کو اور بڑھا دیتا ہے کہ کہیں ان کے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دراصل جو راستدروں کا مسئلہ ہے اس پر قانونی استحتی کیا ہے اس پر سپریم کورٹ کیا کہتا ہے اور اس پر دیش کے بڑے بڑے جو سومدھان وششک ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا کسی کے خلاف صرف اس آدھار پر راستدروں کا مقدمہ لگ جانا چاہیے کیونکہ اس نے بھارت ویرودی نارے لگائے ہیں یا اس نے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے ہیں یا اس نے بھارت تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے یہ کہنے والوں کے خلاف مقدمہ لگ جانا چاہیے تھا قانون کی استحتی بلکل اسپسٹ ہے اور اس میں میں آپ کو سب سے پہلے کورٹ کروں گا ہندوستان کے بہت بڑے سمویدھان وششک ہیں سولی سوراب جی جب ہندوستان کے چند بہت بڑے لوگوں کا نام آتا ہے اس میں سولی سوراب جی کا نام آتا ہے اس میں فلیس نریمن کا نام آتا ہے اور یہ ہندوستان کے تین چار جو سب سے بڑے سمویدھان وششک ہیں ان میں سے یہ مانے جاتے ہیں سولی سوراب جی کا بہت اسپسٹ طور پر کہنا ہے اور انہوں نے کنہیہ کمار کے لئے عدالت کے اندر تقریب بھی کی تھی ان کا مقدمہ بھی بھی لڑا تھا انہوں نے کہا تھا کنہیہ کمار کا اپرات کیا ہے انہوں نے کیا کیا what did he do did he merely shout slogans like پاکستان زندہ بات arresting him for that it means that is deplorable this is not sedition اور ان کا کہنے کا مطلب کیا تھا کنہیہ کمار کا اپرات کیا ہے کیا اس نے پاکستان زندہ بات جیسے نعرے لگائے ہیں اگر اس آدھار پر sedition کیا جا رہا ہے تو یہ بہت کھیج جانک ہے مطلب deplorable بہت ہی کھیج جانک ہے اور یہ کوئی ان کے خلاف راست درو کا مقدمہ نہیں بنتا ہے یہ سولی سوراب جی کا کہنا ہے اسی طریقے سے فالیس نرمن فالیس نرمن نے بھی کہا کہ کسی کے خلاف صرف نعرے لگا دینے سے راست درو کا مقدمہ نہیں بنتا ہے جب تک یہ سپسٹ نہ ہو جائے کہ جو اس وقت کے کرتے سے یعنی کام سے ایکشن سے یا اس کے وچاروں سے قانون اور ووستہ کی استطی بگڑ سکتی ہے یا بگڑ رہی ہے یا پھر وہ ہنسا کے لیے لوگوں کو اکسا رہا ہے اس معاملے میں یہ بالکل سپسٹک وہاں نعرے جرور لگے اس بات کے ثبوت نہیں کہ نیا کمانڈ نعرے لگائے تو صرف نعرے لگا دینے ماطر سے راست درو کا مقدمہ ان کے خلاف نہیں بنتا ہے یہ بات سولی سوراب جی بھی کہتے ہیں اور یہی بات فالیس نرمن بھی کہتے ہیں جو دیش کے سب سے بڑے سنویدھان وششک ہیں اور قانون کے سب سے سمانت جانکار لوگ مانے جاتے ہیں یہ بات اور اس بات کے جو بات انہوں نے کہی ہے اس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے ہم آپ کو بتا دیکھ انیس سو باسٹ میں سپریم کورٹ نے کدارنات ورسز سٹیٹ اپ بیہار کے مسئلے پر اپنا فیصلہ دیا تھا اور اس میں راست درو کی ایک طریقے سے پریبھاشہ بھی سپسٹ کی تھی اور یہ کہتا ہے کہ میر کرٹیسزم اپ دے گورنمنٹ اور کمنٹس آن دے ایڈمینسٹریشن جو ہے اس آدھار پہ یعنی سرکار کی تیکھی آلوچنا یا پرشاسن کے اوپر کوئی ٹپڑی چاہو کتنی بھی تیکھی ٹپڑی کیوں نہ ہو چاہو کتنی بھی بھدی ٹپڑی کیوں نہ ہو اس آدھار پہ آپ راست درو کا مقدمہ نہیں کر سکتے ہیں اور پھر وہ وہی بات کہتا ہے جو سولی سوراب جی کہتے ہیں عدالت انیس سو باسٹ میں کہا تھا کہ جب تک کسی کے کرت سے یا ان کی پرویت سے یا ان کے وچاروں سے جو کانون دوستہ کی ستیتی ہے وہ نہیں بگڑتی ہے یا پھر ہنسہ کے لیے نہیں خوشایا جاتا ہے یہ انیس سو باسٹ میں کدارنات ورسج سٹیٹ اب بیہار کے معاملے سپریم کوٹ کا فیصلہ تھا انیس سو پچانبے میں بلون سنگ برسج سٹیٹ پنجاب کا مقدمہ ہوتا ہے اس میں سپریم کوٹ نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی خالستان زندہ بات کے نارے لگاتا ہے تو بھی اس کے خلاب راست ورودی نہ مانا جائے یا اسے خلاب راست درو کا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں دوہزار تین میں نظیر خان ورسج سٹیٹ اب دلی کے مقدمے میں بھی سپریم کوٹ ایک قدم اور آگے جاتا ہے سپریم کوٹ کیا کہتا ہے یہ ہر ناغرک کا ادھکار ہے کہ وہ اپنی راجنیتک ویچار یا ویچار دھارہ کا پرتیبادن کرے اور اس ویچار دھارہ کو اس تھاپت کرنے کے لیے قدم اٹھائے اور اس کے خلاب تب تک مقدمہ راسٹ دھرو کا نہیں درج ہو سکتا جب تک کس بات کا ثبوت نہ ملے کہ وہ ویکتی اپنی ویچار دھارہ کو اس تھاپت کرنے کے لیے کسی بل کا یا ہنسا کا سہارہ لے رہا ہے یعنی سپریم کوٹ کے تینوں فیصلے 1962 کا فیصلہ کدارنات ورسیز سٹیٹ آب بیہار 1995 کا فیصلہ بلون سنگ ورسیز سٹیٹ آب پنجاب اور 2003 کا فیصلہ نظیر خان ورسیز دلی اسٹیٹ کا فیصلہ اس میں سپریم کوٹ نے بلکل اسپسٹ کر دیا ہے کہ مہج نارے لگانے ماتر سے ہی کسی خلاب راست آبات کا مقدمہ نہیں بنتا اور یہی بات سولیس اور آپ جیو فلیس نربن بھی کہتے ہیں اس سے سپسٹ کیا اس سے بلکل سپسٹ ہوتا ہے کہ کنیہ کمار کے خلاب یہ مقدمہ عدالت کے اندر نہیں ٹھہرتا کیونکہ جو سپریم کوٹ کی ویاک ہے اس کے تحت ایسا کوئی گھٹنا کرم نہیں جس سے پتا چلے کہ نعرے لگانے کے بعد کانون نوستہ بگڑی یا ایسا کہا جس سے کانون نوستہ بگڑ سکتی تھی یا لوگ ہنسہ کے لیے بھڑک سکتے تھے یہ تو تب کستیتی ہے جب کنیہ کمار اس طریقے کا کوئی نعرہ لگاتے لیکن چونکہ انہوں نے پلس کے ریپورٹ بھی اس اور اشارہ کرتی ہے یعنی کنیہ کمار جو ہیں وہ اس پورے مسئلے پر بیداغ بری ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو بی جے پی کے لیے بہت بڑی چوٹ ہوگی ہے کیونکہ بی جے پی اور سرکار میں سمرتھک لوگ ہیں وہ اس مسئلے چلنوں پر سنتے ہوں گے اور اس لئے ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے لیکن ان کو نراش ہونا سکتا ہے اب چونکہ دلی سرکار نے انومتی دینے سے منع کر دیا ہے اب یہ پورا مسئلہ عدالت کے پاس ہے 18 ستمبر کو عدالت یہ تین کرے گی کی اگر کیا وہ بینا دلی ماملہ کہاں تک جائے گا اور آگے جائے گا بھی یا نہیں جائے گا تو یہ چیز بلکل سپسٹ لگ رہی ہے کہ کنہیہ کمار اس پورے مسئلے پر بیداغ بری ہو سکتے ہیں حالانکہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن جو تتھ میرے سامنے ہے اور جو ریپورٹ میرے سامنے ہے اور جو تمام جانکار لوگوں کی راہ ہے اس کے آدھار پر میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہوتا ہے تو بی جے پی کو موکی کھانی پڑے گی اور ان کے جو تمام کٹر سمرتھک ہے ان کو بھی موکی کھانی پڑے گی لیکن یہ بات عمر حالد اور دوسرے لوگوں پر لاغو ہوتی ہے یا نہیں لاغو ہوتی میں اس بارے میں بھی کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے دلی سرکار نے بھی ایک طریقے ان کو کلنچٹ نہیں دی ہے فیلحال آج بس اتنا ہی لیکن جیسا کہ ہر بار ہوتا ہے کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ستندی ڈاٹ کام کو آگے بڑھانے کے لئے آپ ہماری مدد کریں اور اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف اتنا کرنا یوٹیوب جو ہمارا چینل اس کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو آپ زیادہ زیادہ لائک اور فالو کریں اور ستندی ڈاٹ کام ویب سائٹ پر زیادہ وزٹ کریں اور ہماری سٹوریز کو زیادہ شیئر کریں اگر آپ یہ کریں گے تو ہمیں بہت پریڑا ملے گی بہت بل ملے گا